بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو کچھ انجام دیتے ہیں کسی سے گفتگو کرتے ہیں کسی کی گفتگو سنتے ہیں دنیا میں جھوٹ بولنے والے ایک سے ایک ماہر ہیں اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھا جا سکے لیکن یاد رکھئے کہ اگر مومن واقعاً مومن اور اہلِ تقویٰ ہے تو وہ خود تو جھوٹ کبھی بول ہی نہیں سکتا اس کے سامنے بھی کوئی جھوٹ بولنے کی جرعت نہیں کر سکے ایمان کی ایک حیبت ہوتی ہے ایمان کی ایک حیبت ہوتی ہے حق کا ایک رعب ہوتا ہے حق اور حقیقت کا ایک جلال ہوتا ہے اہلِ ایمان کی آنکھوں میں وہ روشنی ہوتی ہے وہ چمک ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا مگر یہ کہ ایسا ہی منجھا ہوا منافق ہو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن کوئی عام آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا اور بالفرض منافق ہو یا غیرِ منافق اگر کسی مومن کے سامنے متقی کے سامنے کوئی جھوٹ بات آتی ہے تو حق سبحانہ وتعالی اس مومن کو یہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکے اس قوت کو کہتے ہیں فرقان فروردگارِ عالم فرماتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تمہارے لئے فرقان قرار دے گا بنا دے گا تمہارے اندر یہ قوت خلق فرما دے گا تمہارے اندر جعل فرما دے گا بنا دے گا